اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں آپ کے بہت ہی چلدی آسان ریسیپی بنانے لگی ہوں شل جم اور چکن کی گریوی بنانے لگی ہوں اس کے لیے یہاں پہ میں نے جو مسالہ لیا ہے اس میں لحسن پیاز ادرک ٹوماتر اور ہری مرچیں ان ساری چیزوں کو میں نے چوک کر کے فرائی کیا ہے اس کے بعد یہ جو سارے کھڑے مسالے ہیں جس میں کلونجی زیرہ حلدی نمک خوشک دھنیا یہ شامل ہیں آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیا ہے میں نے آپ لوگ بھی اپنے اپنے ٹی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیں جھٹ پٹ سی گریوی یہ بنتی ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے اب یہ مسالہ جب بھون چکا ہے تو اس میں میں نے ہاف کے جی کے قریب چکن لیا تھا اس کو دھو کے رکھا ہوا تھا اور وہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہاف کے جی ہی شل جم ہے جو میں نے دھوئے ہیں دھونے کے بعد ان کو بری کٹنگ کی ہے اور وہ بھی چکن کے ساتھ ہی شامل کر دینے ہیں پانی وغیرہ اس میں میں ڈالنے والی نہیں ہوں ابھی کیونکہ شل جم نے بھی پانی چھوڑنا ہے اور چکن نے بھی پانی چھوڑنا ہے دھاپ کے میں نے اس کو رکھ دینا یہاں پہ پانچ منٹ اس کو چھوڑا ہے تو اس کا اچھا ہاں سے پانی نکل آیا ہے اس کو دوبارہ سے ڈھک دوں گی اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی اس طرح جب شل جم ڈالتے ہیں چکن کے ساتھ ہی تو چکن کے گلنے تک شل جم کافی جو ہیں وہ گل چکے ہوتے ہیں اور وہ گریوی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ویسے شل جم اگر کھانا پسند نہیں ہے تو اس طرح کھائیں یقین مانے بہت مزے کے لگتے ہیں اچھے سے ان دونوں کا پانی میں نے خوشک کیا ہے یہاں پہ بھونتی گئی ہوں جب تک اس کا پانی یہاں پہ خوشک نہیں ہوا اب اس میں تقریباً میں نے ایک کپ یا ایک بڑا گلاس جو ہے وہ بھر کے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے جتنی مجھے گریوی چاہیے تھی میں نے اس کے اکورڈنگ ہی پانی ڈالا ہے اور اس کو دوبارہ سے میں نے ڈھک دینا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ شل جم بھی گل گئے ہوئے ہیں اور چکن نے بھی اپنے ہی پانی میں گل گیا چکن بھی تو اس لیے صرف گریوی بنانے کے لیے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈالنا ہے بیچ میں ایک دوبار اس کو چلا دینا ہے تاکہ نیچے لگے نہیں کیونکہ پانی ہم نے کم ہی ڈالا تھا یہ دیکھیں جی اب ہر ادھنیا شامل کری ہوں کیونکہ شل جم اور چکن کی قریبی تیار ہو چکی ہے مزے دال دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ